ملتان سینٹر اس کو جب تقسیم ہوئی برے سغیر کی تو اس وقت بھی جو علاقہ پاکستان کہلایا اس میں صرف پانچ فیصد رقبہ جنگلات پر مشتمل تھا اور بجائے اس کے کہ ہم ان تیہتر سالوں میں اپنے جنگلات میں اضافہ کرتے اور اس کو پچیس فیصد تک لاتے بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ رقبہ مزید کم ہوتے ہوتے اب شاید دو فیصد تک آ پہنچا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے محول کو بھی نقصان پہنچا ہے ہمارے جو موسم ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس کے نقصان جو انسانی صحت ہے اس پر بھی نمائع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو موجودہ ہماری حکومت ہے پی ٹی آئی کی جب سے یہ برسر قدار آئی ہے تو اس کا ایک اس حوالے سے ایک ویجن تھا کہ جو پاکستان میں جنگلات کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے نئے درخت لگائے جائیں ان کی حفاظت کی جائے ان کو بڑا ہونے دیا جائے تاکہ ہمارا محول خوبصورت بھی ہو سکے اور یہ جو اللہ نے ایک توازن پیدا کیا ہے اس کائنات میں اور جس میں خوبصورتی تو ہے ہی ہے درختوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے باقی جو انسانی صحت ہے یا جنگلی حیات ہے یا جو ہماری ایگری کلچر ہے سب پر اس کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی جو اس توازن کو بھی برقرار رکھا جا سکے تو یہ جو ایک سرسبز اور ایک صاف اور ایک جو کلین اور گرین پاکستان کا جو منصوبہ ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور اس پر حکومت کی بڑی توجہ بھی ہے اور اس پر بہت زیادہ شدت سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بھی پوری کوشش کی جا رہی ہے آج کا ہمارا پروگرم بھی اسی حوالے سے ہے کہ جو کلین اور گرین پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے یہ کیا ہے اس میں ہم بطور عوام کیا کانٹیبیشن دے سکتے ہیں حکومت اس کو کیسے لے کر چل رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے خاص طور پر یہ جو اب ہمارے پاس جو موسموں کے اور جو انسانی صحت کے حوالے سے جو ہم مختلف مسائل دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہمارے جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوگے اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ جو سٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں میں ان کو پہلے تعارف کروا دوں میرے پہلے مہمان اجاز حسین جنجوہ صاحب ہیں آپ پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے بھی ہیں اور سابق صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ملتان ڈیویجن کے اور اس وقت پاکس اینڈ ہارٹیکل جو آسورٹی ہے اس کے چیئرمن بھی ہوں گی دوسری مہمان میری نخبہ رزاک اور انوارمنٹ سائنسز کی سٹوڈنٹ ہیں ایمفل سکوالر ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں اس ساری تحریک میں اور اس سارے پروجیکٹ کے حوالے سے اس ملسوبے میں اور میرے تیسے مہمان اسی شعبے کے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر شفکت سعید صاحب ڈین ہے فیکلٹی آف اگری کلچر اینڈ انبارمنٹ سائنسز کے اگری کلچر یونیورسٹی ملتان میں تینوں مہمانوں کو کشامدید کہتے ہوئے اجاز جنجور صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ ایک جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ برس اقتدار آئی ہے ایک بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اس کلین اینڈ گرین پاکستان کے اس پروجیکٹ کو آپ پی ایچ اے کے چیئرمین کے طور پر کیونکہ آپ کا شعبہ بھی تقریباً لیئی ہے کہ اس علاقے کو کیسے کلین اینڈ گرین بنایا جائے آپ اس ملسوبے کو کیسے دکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بے خلی میں وزیراعظم عمران خان نے جو سابقہ حکومت ان کی پشاور میں تھی کے پی کے میں تھی اس میں انہوں نے بلینٹری کا سٹارٹ کیا تھا پھر جیسے وزیراعظم بنے انہوں نے سب سے پہلے اسی شعبے کو چنا اس کی اہمیت آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے یو اینو میں کھڑے ہو کر جو تین چار پوائنٹ کیے گفتگو چار پوائنٹ پہ کیے اسے سب سے پہلے پوائنٹ یہ محولیاتی تبدیلی پوری دنیا میں جو آ رہی اس پہ انہوں نے کام بات شروع کی میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے ملتان ہمارا جو ہے اس وقت پورے کھٹے کا گرم ترین علاقہ ہے اس میں بشک کہ اس میں سب سے پرانا شہر ہے زندہ شہروں میں جو شمعار ہوتا ہے ملتان وہ اس طرح ہے لیکن گرمی کی انتہا اس وجہ سے کہ ہم نے ابھی جو کالونیا بنی اس میں ہم نے درفت کٹی ہیں اس پہ کوئی رکاورٹ نہیں ڈالی لیکن اب خان صاحب نے اس پہ ممانت کر دیئے کہ آپ کوئی پوپرٹی ایسی نہیں بھی سکتے جس میں سے درفت کٹ سکتے ہیں دیکھیں محولیاتی تبدیلی تو انشاءاللہ جس طرح وہ لگے ہوئے خان صاحب بلکل آئے گی اور ہمیں آکسیجن کے لیے بھی بڑی سخت ضرورت ہے اور آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کے لیے پودے اور درخت جو ہے نا جی وہ بڑی ضرورت ہے آپ اوپر سے گوگل سے اس کی پکچر دیکھیں تو آپ کو بلکل ایسا ویرام سا سہراس لگتا ہے پورا ہمارا آپ پاکستانی کراچی کا بیچ دیکھ لیں دنیا کے بیچ دیکھ لیں لیکن کراچی کا بیچ دیکھ لیں کوئی وہاں پودا نہیں ہے درخت نہیں ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے اس پہ جو کام شروع کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اور ایک کامیاب تجربہ وہ کپک میں کر چکے تھے اور انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر کے انشاءاللہ لگے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کامیاب ہوں گے ہم نے جتنے بھی ملتان میں درخت لگایا ہے بڑی سائز کے تین سال اس کی عمر دو سال اس کی عمر اور تقریبا تیرہ سے چودہ فٹ کا میں نے درخت لگایا ہے ہزاروں کے ساتھ سے درخت لگا چکے ہیں اور اس میں ہم ہر روڈ پہ ہر روڈ کے سنٹر میں اس کو درخت لگا رہے ہیں تاکہ ملتان کا محول پہلے سے دو سال مجھے ہو گئے ہیں اس میں چینج ہوتا ہوتا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسی ہم ہماری حکومت کا ٹائم بھی پورا ہوگا یہ جس سائز کے بڑک لگا رہے ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں میں ایک بہار سے محسوس ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ لخبت آپ انوارمنٹ سائنسز کی سٹوڈنٹ ہیں اور اب آپ انفل بھی کر رہی ہیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو کلین این بین پاکستان ہے اس کو بطور ایک نوجوان آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس کے کیا ہمارے لئے اہمیت ہے سر یہ بہت اہم ہے ہمارے لئے مطلب اس سنس میں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے جب ہمارا یہ پاکستان سپرٹ ورے سے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے صرف 5% ٹریز تھے اور جب وہ کٹ ہوئے تو وہ 2.5% پہ ریشو ہماری آگئی تھی تو 2.5% سے دوبارہ وزیر آزان صاحب نے اس کو 4.8% 5.2% تک لے کے گئے ہیں یہ جو ان کے 10 بلین ٹریز کا پروڈیکٹ ہے تو یہ چیز ہماری آنے والی نسلوں کے لئے بھی اچھی ہوگی کہ جو آگئی جنیریشن آ رہی ہے جب ٹریز کی گروہ زیادہ ہوگی تو اس سے اکسیجن میں اضافہ اور کلائمیٹ چینج جو اتنا زیادہ ہو رہا ہے اس میں سٹیبلیٹی آ جائے گی اس چیز میں تو گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے دیفورسٹیشن کی وجہ سے تو گلوبل وارمنگ سے ہم لوگ جہاں وہ آورکم کر سکتے ہیں جتنے ٹریز زیادہ ہوں گے گلوبل وارمنگ اتنے کام ہوگی کیونکہ یہ کاربن ایک سائٹ کو ایبزورب کرتے ہیں اور اکسیجن کو یہ ہمیں سپلس دیتے ہیں تو اس وجہ سے میرے خیال میں بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اللہ کہے کہ یہ کامیابی سے چلے بھی انشاءاللہ دوکس سار آپ کا یہ خاص شعبہ انوارمنٹ کا آپ اس کے اصطاد ہیں کرسے سے آپ کی ان سارے معاملات پر ایک نظر بھی ہے دسترس بھی ہے اس موضوع پر تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے کہ یہ جو ایک تو یہ کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بلینٹری پروجیکٹ کے پیچھے ویژن اور فلسفی آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کی پیچھے کیا اپروچ اور سپیرٹ کام کر لئی دوسرا یہ کہ جو ڈیپ فارسٹیشن ہوئی ہے اس کے ہم پر اثرات مرتب کیا ہوئیں آج تک بڑی مہربانے جناب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو دنیا کافی پہلے سے اس کی اس کے اوپر نظر تھی ہوتا یہ ہے کہ یہ ویژن کیا ہے ویژن یہ ہے کہ بایو دیورسٹی اور جو ہماری لائف ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑھ رہا ہے بایو دیورسٹی ریڈیوز ہو رہی ہے بایو دیورسٹی کیا ہے کیونکہ جو دیفرنٹ لائف کا امپیکٹ ہے اگر ہم دیکھیں ایکو سسٹم ہمارا ڈسٹور ہو جاتا ہے ایکو سسٹم کیا ہے ایکو سسٹم میں تمام چیزیں آجاتی ہیں جو زندہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہیں جو پلانٹس ہیں یہ اس کا ٹرافک لیول زیرو بن ہے یعنی کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے لائف سٹارٹ ہوتی ہے پودے ہیں پودوں کو اوپر انسیکٹس آتے ہیں برڈز آتے ہیں پھر اینیملز اس کو کھاتے ہیں پھر پریڈیٹرز ہوتے ہیں اس سے پھر وہ مرتے ہیں پھر زمین میں آتے ہیں پھر خواد بنتی ہے ایک پورا سسٹم ایک لائف سیکل پورا بنتا ہے ایکو سسٹم بنتا ہے اب زیرو لیول کو ہم نے اتنا ڈسٹرپ کر دیا اس سے جب ہم درخت کاٹتے ہیں درخت کاٹ کے ہم اس کو یوٹلائز کرتے ہیں یہ درخت کیوں کاٹے گئے کیونکہ یہ لنکڈ ہیں ہماری پاپولیشن کے ساتھ لوگ ایگری کلچر کے ساتھ لنکڈ ہیں پاپولیشن بڑھتی گئی ریکوائرمنٹ بڑھتی گئی لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر ایگری کلچر کرنا شروع کر دی اور اس کا امپیکٹ کاربن ڈائکسائیڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی گئی گرین ہاؤس گیسز گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ ہوتا گیا انرجی زیادہ ہوتی ہے تپریشن بڑھتا گیا اب دو طرح سے درخت کام کرتے ہیں ایک طرح سے تو وہ کاربن سیکویسٹریشن کا کام کرتے ہیں کیونکہ کاربن ڈائکسائیڈ وہ جو ہم نٹالتے ہیں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ درخت توں کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو یوٹلائز کرتا ہے دوسری طرف سے وہ جو نیچے اس کا سسٹم ہے آپ کا ٹمپریچر اوپر سے ڈریکٹ زمین خالی ہو جاتی ہے اگر وہ درخت نہ ہو تو وہ ٹمپریچر کو آپ کا سٹیبل کرتا ہے اب وہ دونوں طرف سے ایک میں ہماری زمینیں پھر خراب ہوں گی جب درخت کٹ گئے ٹمپریچر سائل کا بڑھ گیا وہاں پہ مائپورائزہ جو مائپرو کلائمیٹ ہے اندر سائل کا وہ ختم ہو گیا اس کا ایمپیکٹ ایگری کلچر کے اوپر پڑا اس کا ایمپیکٹ ایگری کلچر پہ انسیکس پیس پاپولیشن جس طرح میں آپ کارٹن کی اگزمپل دوں ویڈ کی اگزمپل دوں جمیلیز کی اگزمپل دوں آم کی اگزمپل دوں ہمارے اردگرد جتنی بھی کراپس ہیں آنے پچھلے سالوں میں دیکھ لے کہ ایگری کلچر ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہوتی جاری ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ فورسٹ کا ایمپیکٹ ڈائریکٹ ہیومن بین کے اوپر پڑ رہا ہے اگر ہم بائیو ڈاؤن سٹی کی دیکھیں تو سترہ پرسٹنٹ تولینیٹرز کا ڈیکلائن ہو گیا ہے یعنی کہ وہ صفائ ہسٹی سبٹ چکے ہیں ایسی چیزیں جن کو ضرورت تھی انیبلز سائنسز میں اگر ہم جو انیبلز ہیں 23% وہ ڈیکلائن ہو گیا ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں جس کا جو اس ہمارے ایکو سسٹم کا حصہ تھی وہ اس طرف حقی سے مٹ چکے ہیں اب ان کا نام نشان نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم انوائرنمنٹ کو سیف کریں گے تمپریچر ہمارا جو ہنا ڈاؤن کرنے کے لیے یہی ایک وحد راستہ ہے کیونکہ ٹین پرسنڈ جو ریسپانسیبل ہے وہ فارسٹ آتے ہیں جس جو ہمارا کلائمٹ چینج کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے تمپریچر کو اسی طرح اور بھی ہے وہ لنکڈ ہیں ایگریکلچر کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں ہیمن بینگ کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں ہماری فوڈ کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں کیونکہ اگر فوڈ نہیں ہوگی تو فیوچر میں ہمارا سروائبل مشکل ہو جائے گا صحیح جنجوہ صاحب یہ آپ ہم سب انہی علاقوں میں پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں ہم نے کبھی اتنی جسے مشروع گروت ہیسی نہیں دیکھی تھی نئی ہاؤزنگ کالونیز کی ملتان کا علاقہ دیکھ لیں یا باقی شہروں میں چلے جانجنوبی پنجاب کے تو ایک غیر معمولی مشروع گروت ہے گروت ہے ریزیڈنشل کالونیز کی اور یہ سب کی سب کالونیز سینکڑوں ہزاروں مربع جو تھے باغات کے عاموں کے باغات اور مختلف اور درختوں کو یہ سب کو کارٹ کر بن رہی ہیں تو آپ چیئرمن پی ایچ اے کے طور پر کوئی اس حوالے سے کوئی پلیننگ کر رہے ہیں کہ جو کالونی بنے اس کے لئے کوئی قانون سازی کہ وہ جتنے درخت کٹ رہے ہیں اس سے زیادہ پھر کہیں لگائیں بھی صحیح یا اسی کالونی میں بھی کوئی اس میں جو مجھے ڈیٹیلز ملی ہیں کمیشنر صاحب کے ساتھ ہم نے پوری میٹنگ میں اس کو دیکھا ہے جتنے درخت کٹیں ویسے تو اس سے تعداد میں زیادہ لگیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں جن لوگوں نے یہاں ایک مربع بیچا ہے انہوں نے جا کے تھوڑا سا دور چار مربع خریف کی یہ زمین وہاں انہوں نے وہی عام کے درخت لگائیں وہی چیزیں لگائیں اس کو سبزہ انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہی جو ہمارا یہ خطین جروعی پجاب کا اس میں فلیٹ سسٹم تو چلتا نہیں ہے پورے پجاب میں نہیں چلتا کراچی میں یہی فلیٹ سسٹم ہے جب لوگوں نے ابھی بھی دیکھیں جو کالونی بنی ابھی عباد نہیں ہوئی لیکن درخت کار دی گئے ہیں ہر بندے کو کسٹوں میں سب سے پروفٹیبل اس وقت بزنس تھا وہ پروپٹی کا تھا ہر آدمی اس میں آنے کی کوشش کی بارس انویسمنٹ اسی پہ آنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی سو مربعوں پہ کالونیا ملتان کی اپنے ملتان کی دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں لیکن وہاں ابھی تک تعمیری شروع نہیں ہوئی لیکن وہاں درخت کار کے کالونیا سرکے بنا اس کو ختم کر دیئے گئے اس کا جو شہر میں جو ہمیں فرق پڑا ہے ادھر سے ہمارا جو ایسی کا آؤٹلیٹ لگتا ہے اس کی جو گرمی باہر گرمیوں میں ہکلتی جیسے ہم کبھی باہر جاتے تھے دبائی وغیرہ تو وہاں دن کو آپ سڑک پہ پھیل ہی نہیں سکتے تھے وہ چوبیس گھنٹے وہاں ایسی چل رہے ہیں یہ وہی حالات آپ کے ہیں ابھی ہم نے ایک روڈ دیکھیں ایک مارڈل روڈ دو تین تیار کی ہیں نونہ پر سے آپ چلے جائیں یونیورسٹی تک اس کے پورے میٹرو کے نیچے ہم نے بڑی خوبصورت گرینڈری کی ہے آپ کا جو گھاس نیچے زمین پہ لگوتا ہے یہ بھی آکسیجن تیار کرتا ہے ہم نے کونو کارپس لگے ہوئے تھے کمیشنر صاحب جوید محمود ہیں ہمارے وہ اس میں بڑا ملتان چہر سے ہم کا تعلق ہے ان کی محبت اس حوالے سے بڑی ہے کہ ہم اس گرینڈری کو زیادہ زیادہ لگائیں ہم نے جتنے بھی درخت لگائے ہیں ابھی تک وہ لوگوں سے ڈونیشن لے کے لگائی ہے ہم نے گورنمنٹ پہ بھی اس پہ اور لوگوں کو شعور کیا ہے اوجاگر کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ملکے اور لوگوں نے اس لیے جلچسپی اس میں لی ہے ہم نے تقریباً ایک اپنا بائی پاس کا روڈ ہے اس میں نو سو پیکن کے چودہ فٹ کے درخت لگائے اب ہم کوشش کر رہے ہیں فروٹ والے درخت لگائے ہیں جس میں ہمارے پرندے بیٹھ سکیں ہمارا پرندہ ختم ہو گیا ہے جو صبح اٹھتے تھے چیڑیوں کی چہچہ ہاتھ ہوتی تھی وہ ختم ہو گیا اب نہیں آتی تو اس کا یہ انویرمنٹ کا یہی ہے اتنی گرمی اتنی شدت اور اس کے نا درخت کارڈنے سے وہ بیچارے کہاں جاتے ہیں گونسلار بنانا بچے اس میں اس سارا کا سارا محول ہی اب چینج ہوتا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا قویسٹنی ہے کہ ہمارا جو اب یہ گھر بنانے کا جو انداز بنتا چلا جا رہا ہے ہم عام طرح پر اب سہن بھی ہمارے مار بڑھ یا شایز کیسے کوئی اس طرح سے کریں کہ چھوٹے گھروں میں بھی ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے درخت لگائیں یا کس چیز کے درخت لگائیں گملے رکھیں بڑی سائز کے گملے رکھیں اور خود گھر میں سبزیاں جو ہے نا جی کیچن گارڈن جس کو کہتے ہیں لوگ اپنی سبزیاں ایک تو سپری سے بچیں گے گمدے پانی سے بچیں گے گھر سبزیاں بھی لگائیں خواتین اس کے لئے آپ کو ایک چینل پروگرام ہونا چاہیے ہوگا بھی شاید تو آپ لوگوں کو سبزیاں لگانے کے طریقے بتائیں تاکہ ہم نے بھی یہ پروگرام پی ایچے کے حوالے سے بھی سٹارٹ کرنا چاہتے تھے ہمارے ڈی جی صاحب چینج ہو گئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ اپنی سبزیاں میں نے لگائیں گے اپنے گھر میں سبزیاں ہم گھر میں کافی طریقے چیزیں ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ایسے ہر گھر میں جہاں گھر فرش نہیں ہم نے اب سڑکیں توڑی ہیں ڈریل کی ہے تین تین نیچے تیہ تھی باول پور یہ جو آئی کوٹ روڈ ہے اس کے لئے یہ تین سڑکیں تھیں اس کو ہم نے ڈریل کی ہے ڈریل کر کے وہاں بٹی ڈالی ہے وہاں درخت لگائیں اب ہم بیٹسی جی چوک سے باول پور بائی پاس تک تقریباً چار سو درخت لگنے ہیں بڑی سائز کے وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ رکھ گئے ہیں کھڑے ہم لگا رہے ہیں وہاں بھی نیچے یہی صورتحال ہے اب ہم کوشش کر رہے ہیں جتنی بھی ہمیں محنت کرنی پڑے لوگوں کو ہم نیکس ہم نے جو مارچ میں ایک باہر کا موسم آئے گا لوگوں کے لئے ہمارے آپ کی اساساس سے میں لوگوں بتانا چاہتا ہوں آپ کے گھر کے باہر ہم درخت لگانے کے لئے کیا آ رہے ہیں آپ اس کو پانی دیں کیونکہ ہمارا وہاں جا کر پانی دینا تو حائل ہے لیکن دوسرا جو اہم مسئلہ ہے نا جی وہ میں آپ کے اساساس سے بھی گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہوں گا اب وہاں تک بات موچنا جو ہے نا جی وہاں تھوڑا زم مشکل ہوتا ہے ہمارے لئے محکمت جنگلات نے جو شجر کاری کی وہ لاکھوں کے ساتھ سے کتابوں میں کافزوں میں آیا ہے لیکن انہیں درخت لگایا چھینج سے ایک فٹ کا وہ درخت چھینج سے ایک فٹ کا چلتا ہی نہیں ہے ہزاروں کے ساتھ سے لگے ہیں لیکن نہیں چلے سروائیو کرتے ہی نہیں ہیں ہم جو تیرہ چودہ فٹ کا لگا رہے ہیں اگر بکری بھی چلتے ہوئے کھاتی ہیں نا جی وہ نیچے سے کھائی ہیں اوپر سے پھر وہ پھل پھول رہا ہے اور چل رہا ہے درہ اس کی گروس چل رہی ہے چل رہی ہے یہ سپیشلسٹ لوگ بیٹھے ہیں میں سپیشلسٹ نہیں ہوں اس معاملے میں لیکن ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ پارکوں میں تقریباً ساٹھ پارک ہیں مارپس ساٹھ سے پیسٹر اب ہو گئے پارک مزید میں تیس چالیس پارک اس میں شامل کرنے کے لیے پیار بیٹھا ہوس کی ہم نے جو اخراجات ہے وہ بنا کے گورنمنٹ کو دیئے ہوئے پچاس پچپن کلومیٹر مارپس گرین بیٹ تھی اب اس کو اسی کلومیٹر پہ ہم بڑھا کے لے کے گئے ہیں اور ہر جگہ بڑی سائز کا درخت لگا رہے ہیں اور میری خوشکت ہی یہ ہے کہ مجھے جو احباب ملے ہیں ڈپٹی کمیشنر ملے ہیں کمیشنر ملے ہیں اور ہمارے سیکرٹری صاحب لے آکھا چٹھا صاحب ہمارے منسٹر صاحب وزیراعظم نے تو آپ آٹومیٹکلی وہ تو اس پر فوکس ہے ہی ہے چیف منسٹر صاحب کا پچھلے درہ بڑا زبردستہ تھا آپ نے نشتر میں دیکھا ہوگا وہ بڑی سائز کا درخت لگا ہے اس کی عمر بھی بڑی ہے اور سایا بھی بڑا کرتا ہے اس پر پرندے بھی بڑے بیٹھتے ہیں کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی سائز کے درخت لگائیں تاکہ محول چینج ہو ملتان کا اور اس کی جوڑ بھی ریپٹ ہے بلکل ہے بڑی سپیڈ سے ہے بڑی سپیڈ سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کچھ لگے تھے جس کے نیچے جا کے سڑک آگی تو وہ رک گئے لیکن اب ہم کر رہے ہیں اس پر کمیشنر صاحب بھی فوکس کر رہے ہیں خود ہائی ویہ کو بھی اس کو بھی ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں ہم نیچے ڈریل کر کے پانچ شے فٹ کا کھڑا اس میں پھر مٹی ڈالتے ہیں مٹی ڈال کے پھر ہم پودہ لگا رہے ہیں یہ ایسی ایک محنت ہو رہی ہے اگر یہ سب لوگ اور جتنی میں نے اب کلونیہ دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ملتان کے لوگوں میں شوق نہیں ہے اب اسلام آباد لاہور چلے جائیں گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی لوگوں نے گرینری اور گھملے اور اتنے پودے لگایا ہوتے ہیں جس کا اگر صاحب نہیں پوری کالونی میں پھر جاتا ہوں مجھے کوئی ایک درخت گھر کے باہر لگا ہوا نظر نہیں آتا ادھر ہی اسی معاملے پر آپ سے واپس دوبارہ سوال بھی میرے ذہن میں آگئے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کو شامل کرتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ذہنی سے بات ہے کہ ہر علاقے کی سوائل کالیٹی بھی ڈیفرنٹ ہے وہاں پر لگنے والے درخت بھی مختلف ہیں تو یہ جو اپنا جنوبی پنجاب ہے ملتان ہے ڈی جی خان ہے بہاولپور ہے تھوڑا سا اس حوالے سے میں گائیڈ کریں کہ یہاں پر کس قسم کے درخت جلدی لگ جاتے ہیں ان کے لیے پانی بھی ہمارے پاس مناسب مقدار میں میسر ہوگا اور وہ جلدی پھل پھول بھی جائیں گے بڑی اچھی آپ نے بات کی جیسے ابھی چیرمین صاحب نے بات کی جنجوہ صاحب نے جس طرح یہ پلکن کے درخت لگا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مینگو سٹی ہے اگر ہم مینگو کو پرموٹ کریں تو اس کے ساتھ وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں سیزن میں گھٹلیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اس کو بٹھے والے جلا دیتے ہیں اگر ہم گھٹلیوں کو روڈ سائٹ پر اگر لگا دیں یا مختلف کالونیز میں جس طرح ہم نے فرمایا کہ لوگ پلانٹس نہیں لگاتے صرف اپنے گھر کے باہر چند گھٹلیاں لگا دیں اور ان کو پانی دیتے رہے ہیں دیسی پودا جو نکل آئے گا وہ ڈائیورسٹی پروڈیوس کرے گا اس میں لوگ بھی کھائیں گے اور خوبصورتی بھی ہوگر ملتان مینگو سٹی کا نام سے بھی مشہور ہوگا بہلے بھی مشہور ہے مگر جو جتنے بھی شہر سے باہر جانے والے راستے ہیں اگر ان پہ دوسرے درختوں کی ساتھ مینگو کی ٹری ہم لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا باقی جو نیٹو ٹریز ہیں ہمارے جس میں پلکن کے ساتھ ساتھ آپ ایگرو فرسٹی کو میں یہ چاہ رہا ہوں ہمارا ایگری کلچر ایریا ہے سارا جتنا ساؤس پنجاب ایگری کلچر ایریا ہے ہم ایگرو فرسٹری کو آگے جو ہنا پروموٹ نہیں کر رہے ہیں ہم فصلوں کی طرف جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کارٹن لگا لیں یا گندن لگا لیں اچھا دوسر ادھر چھوٹا سیکس حوال عام طرح یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر طرح کا سبزہ محول کو بہتر بنا رہے ہیں جی ادھر ہمیں یہ بھی فرق بتائیے کہ کراپس میں اور درختوں میں کیا فرق ہے محول کے حوالے سے یہ کیا کردار ادا کر رہے تھے اصل میں کراپس جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ زمین آپ کی زمین کے اوپر کوئی نا کوئی کبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا فصلیں ہوں ضرور ہوں اس سے کیش کراپس ہیں فارمرز کو فائدہ ہوتا ہے آپ نے گندم لگا لیا آپ نے کپاس لگا لیا آپ نے موقعی لگا لیا آپ نے چاوہ لگا لیا آپ نے گنہ لگا لیا انوائنمنٹ کیلئے تو یہ بہت اچھی ہے مگر اس پہ انوائنمنٹ زیادہ آتی ہے حرچے زیادہ آتے ہیں اس پہ فارمرز تپریہ کرتے ہیں پھر انوائنمنٹ کو پولوٹ کر رہے ہیں جی اس میں کھات دیتے ہیں پھر ہمارا پانی پولوٹ ہو رہا ہے ہمارا ساؤتھ پنجاب کا پانی سارا ٹاکسک ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ نائٹریٹ لیول اتنے ہائی لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ پہلے آپ گاؤں میں جا کے نلکے کا پانی پینا ہم کہتے تھے بڑا اچھا پانی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ گاؤں میں نلکے کا پانی زہریلا ہے کیونکہ جب تک دو سا فٹ نیچے ہم نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں صحیح پانی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہ وجوہات ہیں اب میں یہ میری ریکویسٹ ہوگی لوگوں سے کہ جو لوگوں کی زمینیں ہم چناپ کے ساتھ ساتھ چلے جائیں سارا خالی پڑا ہے جو بیٹ والا ایریہ ہے تھال پہ چلے جائیں تو خالی پڑا ہے چولستان خالی پڑا ہے تو ان ساری جگہوں پہ اگر ہم ایگرو فارسٹری کو پروبورٹ کریں آپ صرف کیکر لگا لیں صرف کیکر لگا لیں کیکر جو ہے نا یہ ہے کہ پانی ان کو کام چاہیے ہوتا ہے ان کو زیادہ خواد مل چاہیے ہوتا ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ کیکر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ایک اکر میں آپ ایک ہزار پودا بھی آپ لگا لیں پانچ سال بعد وہ ایک ہزار ایک پودا آپ کا کم از کم دو ہزار کا تو بکھی جاتے نہیں تو چار پانچ ہزار کا ضرور بکھی گا ٹھیک ہے نا تو آپ کلکولیٹ کر لیں بیس لاکھ روپے آپ کو ملیں گے بلکہ چالیس لاکھ روپے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے پانچ سال کے بعد کون سا ایریا ہے یا کون سی فصل ہے جو اتنا پیسے دے رہی ہے آپ کو جس کو آپ کو صرف ایک سال اس کی میند کرنے پڑتی ہے پانی دینا پڑتا ہے کھات بھی ضرورت نہیں پڑتی ان کو صرف پانی بلکہ صحیح ٹھیک ہے نا اور دریاؤں کے کناروں پہ اگر ہم لگا دیں تو ایک تو ایگرو فورسٹی کی ساتھ ساتھ ہم جو انا ماحول کو درخت بھی ہمارا لگ جائیں گے اور ہمارا کلائمٹ چینج کے اوپر بھی ہم ہم کنٹرول کر لیں گے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ذرات جو ہم کرتے تھے تو درخت ساتھ ساتھ ہمارے کناروں پہ لگایا جاتے تھے جی فارمرز پریشان ہوتا تھا کیونکہ سایا آتا ہے پرڈکشن کام جاتی ہے اب گورنمنٹ کو کوئی ایسا پالیسی بنانی چاہیے کہ ہر فارمر کم از کم کچھ ایکر اپنے درخت ہوں کے لگایا مخصوص کر دے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے آنے والی نسل کیلئے بچوں کے جب بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کے نام پہ ایک ایکر درخت لگا دے جب اس کی شادی ہوگی اس کو کٹوائے اس کو آگے یوز کر سکتا ہے اس کی ڈکسی بھی بن سکتی ہے اس کو جلانے کی بھی کام آتا ہے نخبہ تھوڑا سامنی بتائیے جنرل نالج کے لیے بڑے آسان سے الفاظ میں کہ آلودگی کس کس طرح کی ہمارے ہاں ہے اور وہ ہمارے محول کو کیسے ایفیکٹ کر لیے سر آلودگی کی بیسک تو تین ٹائپس ہیں ائر پولوشن ہو گئی لینڈ پولوشن ہو گئی اور وارٹر پولوشن جی تو اب یہ ان کے جو میل فیکٹرز ہیں وہ انڈسٹریز ہیں وییکلز ہیں اور ہمارے گھروں دومیسٹک پولوشن ہو گئی جو ہمارے گھروں کا کھوڑا کرکٹ ہے وہ پروپر سسٹم نہیں ہے گھروں میں کھوڑا کرکٹ مطلب کہ رسپوز آف کرنے کا کچھ کولونیز ہوتی ہیں ان میں تو بقاعدہ جمع دار لگے ہوتے ہیں کہ وہ لے کے جا رہے ہیں کھوڑا کرکٹ اور سفائی کر رہے ہیں لیکن کچھ ہیریہ سے جو بھرے پڑے ہیں کچھرے سے وہ علیہ دا سے پروپلم کریٹ کر رہے ہیں انڈسٹریز ہے حالانکہ گورمنٹ لیول پہ پولیسیز بنائی گئی ہیں کہ کچھ کوالیٹی سٹینڈرڈز ہیں ان کوالیٹی سٹینڈرڈز کو اگر ہم لوگ انڈسٹریز کے آنرز ہیں اگر وہ اس کو نہیں اس پر ریچ کرتے تو ان کو فائن ہوگا لیکن پھر بھی میرا خیال میں یہ چیز ابھی بھی اتنی فالو نہیں ہوتی پھر اس کے علاوہ کوال پاور پلانٹس ہیں وہ بہت سارا پولیشن کریٹ کرتے ہیں اس طرح انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنا ویسٹ سارا پانی میں پھینک دیکھیں پلانٹ کوئی نہیں لگاتا انڈسٹریز میں ہمارے رہا میرے خیال میں کہ شاید نیو دسٹریز بن رہی ہو تو لگ رہے ہو لیکن جو پرانے انڈسٹریز ہیں وہ تو ویسی پھینکا کرتی تھی ان کا جو گند ہے وہ سارا کا سارا بڑھتے بھی اس کی ورہا سے خراب ہو رہے ہیں پروڈکشن بھی اور اسی ورہا سے اوورال جو ہمارے ماحول جو انٹیکٹ پڑھے نا وہ پولیشن بھی بڑھ گئی سموگ ہو گئی اس کی ورہا سے تو یہ سب کچھ گئی فیکٹرز ہیں اچھا نخبر ابھی جنجوہ صاحب بات کر رہے تھے کہ خواتین کے حوالے سے کہ کچن گارڈنگ ہاں جی تو اس حوالے سے آپ کا نظر کیا ہے یا آپ گھر میں کچن گارڈنگ کا کوئی حتمام کیا ہے آپ نے سر میں نے کیا ہوا تھا ہم لوگوں نے گملے لیے تھے اور لگائے تھے اور میرا جو ایم سی کے لئے ٹاپک ہے وہ بھی اسی طرح کہ یہ وہ کیرٹ پر ہے ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا تو ہم نے یونیورسٹی کرنا ہم نے بڑا کلدار ہاں جی ہماری کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کچن ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے زمیں ہوتا ہے کہ اس میں چار سو پلانٹ پانچ سو پلانٹ ہر سٹوڈنٹ نے اس کے پلانٹس بنانے گروہ کرنے یہ سریعہ ہماری ریپارٹمنٹ میں بھی لگائے گئے اس طرح وہ گروہ کرتے ہیں وہ ہم پھر سوسائٹی میں دیتے ہیں دوسرا کچن گارڈنگ کا ہم نے پورا ایک سسٹو بنایا ہوا ہے ہم ویجیٹیبلز جو ہے ان کے سیڈ گروہ کر کے ٹریز میں پھر ہم جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں کچن گارڈنگ کے لیے روپ کا گارڈنگ کے لیے ان کو ٹریڈنگ دیتے ہیں ہم سوسائٹی میں لوگ آتے ہیں فیمیلز کو سوائٹی جی اس میں ہوتے گھرداری انہوں نے کر دی ہوتے چھت پہ ہم ان کو پورا سچن بنا کر دیتے ہیں اس میں آپ کر سکتا ہوں تو اس کو وہ جا کے کسی پارٹ میں وہ لگا دیتے ہیں اور اس سے جانا وہ ٹومیٹو ہوتا ہے پوٹیٹو ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہر قسم کے دھنیے ہیں مرچے ہیں ہر قسم کا پودے آپ کو ہماری انورسٹی ملتان سے تو کسی بھی وقت کوئی بندہ ہم اس کو پھر اس کا ویب پیج بنایا ہوئے وہ فیس بک پیج بھی ہے ورڈس ایپ گروپ بھی ہیں جو جو ان کو پرابلم ہوتے ہیں پھر ہمارے سٹوڈنٹ جا کے ان کے پرابلم مسائل کو حال کرتے ہیں اتنا سے جانا دخبہ آپ جو نوجوان نسل ہے یہ سوشل میڈیا کی استعمال کی بہت زیادہ آدھی ہے بلکہ انہوں ایک آجا تو ایڈکٹ ہے ٹھیک ہے تو جہاں بہت ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا اس کو ایک کیمپین نہیں بنایا جا سکتا یوتھ میں سپیشلی یونیورسٹی سٹوڈنٹ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس قسم کی کوئی کیمپین چلے آپس میں یونیورسٹی لیبل پہ کہ جس سے یہ آویئرنس بھی پیدا ہو کہ یہ فارسٹیشن کتنی ضرورت ہے درخت لگانا اور ہر نوجوان اپنے زمین زندگی میں پانچ درخت لے لے کہ جن کا بیچ بھی خود لگائے جن کی پھر وہ نگرانی بھی خود کرے جن کو کہ یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہونی چاہیے اب اگر ہم لوگ کہ گھر چھوٹے ہیں ہم لوگ نہیں اپنے گھروں میں لگا سکتے تو ہم گھروں کے باہر تو لگا سکتے ہیں جو تریز جلدی اکتے ہیں مطلب کہ ہلتنگ کیکر کا درخت ہوتا ہے شاید وہ جلدی گرو کر جاتا ہے بلکہ جن جو صاحب بتا میں سمجھت تم شہر کے لیے تو نہیں ہم نے جو ہم نے وہ درخت دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ملتان کی اس انویرمنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ اس کی طرف جا رہے ہیں باقی میں حیران ہوں کہ کچن گارڈن کا ڈاک ساب کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے اور مجھے دو سبت دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اگر ہم پی اے چی کے ساتھ مل کے پارکوں کے اندر ان کی پوری فیاری کریں اور لوگوں کو وہاں دعوت دیں کچن گارڈن کا دوسرے گارڈن کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ شہنگائی میں دیکھیں ان کی پولوشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ بلکل آخری سطح تک مہنچ گئے تھے وہ انہوں نے وہاں گاڑی بین کر دی پیٹرول ڈیزل کی گاڑی بین کر دی انہوں نے الیکٹرک کار پہ آگئے اب پاکستان نے وہی پرسوں میں دیکھ رہا تھا ہمارے منسٹر صاحب انانونس کر رہے تھے جو الیکٹرک کارز پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں ان کے الیکٹرک سٹیشن بنایا جا رہے ہیں اس میں ڈیوٹی انہوں نے فری کر دی ہے بہت ساری انہوں نے 1% 2% پہ ڈیوٹی لے کے آئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا جیسے انہوں نے کہا جی اگر ایک مرسائیکل ہے تو آپ ایک درخت لگائیں اگر کار ہے تو آپ چار درخت لگائیں اگر آپ کار چلاتے ہیں ایک شخص کار چلاتا ہے تو وہ چار درخت کم از کم لگائیں کیونکہ وہ اکسیجن اپنا اتنی اس کی ضائع کرتا ہے اس کو خراب کرتا ہے کہ آپ کو چار درخت لگانے پڑیں گے تو اکسیجن ایک بندے کی پوری ہوگی تو ہم اب ہر شخص کو کم از کم ہم بچوں کو انوالف کر رہے ہیں شمیشہ صاحب نے پورٹ ڈیویئن میں میرے ساتھ بیٹھ کے یہ بلکہ اس میں مشرع کیا کہ پورٹ ڈیویئن کو ہر ہیلتھ ہنٹر میں ہر سکول کو آرڈر کیا کہ آپ نے پودے اتنے اتنے پودے چھوڑے سکول ہیتنے لگانے آئی سکول ہیتنے لگانے کالج نے اتنے درخت لگانے آرڈر کیے اور پورے ہم نے ڈیویئن کو بیٹھ کے پورے ملکان ڈیویئن کو بیٹھ کے چار ڈسٹک آتے ہیں تمام ڈیپٹی کمیشنر کو بٹھا کے ایڈوکیشن ایڈز کو بٹھا کے ڈاکٹرز کو بٹھا کے جتنے سی او ہیلپ تھے ڈی ایچ او تھے ان سب کو بٹھا کے ہم نے یہ تیہ کیا کہ یہ کرنا چاہیے تو ہم جس طرف لگے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شرب جس طرح پتہ رہے ہیں گراؤنڈ کورز ہونے چاہیے تو جس طرح ہم کر رہے ہیں گراؤنڈ کورز میں گھاس لگا ہونا آپ کا پلاؤٹ میں وہ بھی اوکشیجن دے رہا ہے آپ کو جی تو اس طرح آپ کو ایک تو ایسے درست ہم جو فروٹس کی کہہ رہے ہیں وہ پارکوں میں لگا رہے ہیں فروٹس کو پارکوں میں لگا رہے ہیں کیونکہ سڑک پہ لگتے ہیں تو پھر وہاں ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے مسائل بھی ہوتی ہیں جامل ہم لگا رہے ہیں بہت زیادہ جامل لگا رہے ہیں اس میں میں دیکھا ہے کہ کچھ کمپنییں پرائیویٹ ہیں وہ اتنی خیراتی ٹائپ پہ کام کر رہے ہیں بودے تیار کر رہے ہیں اور خرید سے بھی کم پرائس پہ لوگوں کو دے رہے ہیں تو کیونکہ آپ کی پالیسی شاید نہ ہو کمپنیوں کے نام لینا تو وہ لوگ کر رہے ہیں میں سمجھ دوں کہ آپ پی ایچ اے سے کوئی رابطہ کریں ان کو بتائیں کہ کہاں سے سستہ پودا ملتا ہے اور کوئی شخص لگانا چاہے ہم اس کی پوری سروس مالیوں کی کھڑا لگانے کی اس کو لگانے کی پودا لگانے کی لیکن اس کی گرینٹی کریں کہ ہم پانی ہم پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے تب تک کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ یہ کلین اینڈ گرین پاکستان یہ بہت بڑا مشن ہے بہت بڑا مشن ہے بیس بائس کروڑ انسانوں کا ملک ہے اور اس کو کلین اینڈ گرین ہی چاہیے ہر شخص تو اس کیلئے اویرنس کیمپینز اس کے بغیر اور وہ بھی کہ مسلسل چلتی رہے اس حوالے سے جب بھئی میں تو مسلسل اس پر کرتا ہوں ہم نے ایک گرین اینڈ کلین کا سوشل گروپ بھی بنایا ہے وٹس اپ گروپ بنایا ہے اس کا ایک پیچ بنائیں اب ہم تقریباً تیز تاریخ کو چوبیس تاریخ کو ایک بہت بڑا گلے دعوڈی کا پروگرام کرنے جا رہے وہ لوگوں کی اس میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس میں انوال ہوں ان کو پتہ چلے پھول کا کیا فائدہ ہے پھل کا کیا فائدہ ہے درست کا کیا فائدہ ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اتنے پتلین پارک بنے ہوئے لیکن ابھی تک لوگوں کو وہ اویرنس نہیں ہے میں خود اپنے بلیڈ پیشر کا مریض تھا لیکن جب میں پارک میں مسلسل جا کے واپ کرنا شروع کی ہے بلیڈ پیشر میرا بہترین بلیڈ پیشر میرا ٹیبلٹ ختم ہوگی یورک ایسرڈ کا پرابلم آپ کا ختم ہے اگر آپ پارکوں کو عباد کریں گے تو آپ کے ہسپتال بران ہوں گے آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ صبح کی واک کریں شام کو واک کریں پارکوں میں جائیں سانس نے لمبے لمبے جو آپ کے سانس کا پرابلم ہے وہ ختم ہوگا اور اس کو جہاں بھی لگا اس کو کٹائیں چھوٹی سائز کا کریں اس کو ڈزائن میں لے کریں اس میں ایک پورنس کا لگتا ہے وہ الرجی اس کے الرجی کی میڈیسن نہیں ہے تو اس سے تھوڑا احتیاط کریں سب دوستوں کو میری رکیسٹ ہے بلکل یہ جو لگا رہا ہے پورنوں اس کو اس سے بچیں بلکل فکر دخواہ یہ کرونا بھی آج کل چل رہا ہے پوری دنیا کا مسئلہ ہے آلودگی بھی مسائل میں اضافہ کرتی ظاہری سی بات ہے کہ وائرس کو ایک آلودہ ماحول جو ہے وہ زیادہ سپورٹ دے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آلودگی کس کس طرح کے امراض میں نقصان دے ہے زیادہ سر جو سانس لینے کے مسئلے لوگوں کو زیادہ ہوتے ہیں پولنگرینز ایک تو اسلام آباد میں جو زیادہ مسئلہ ہے یہ پولنگرینز کا اس کے وقت سے لوگوں کی ڈیپس پی ہو رہتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایس تھما کے پیشنٹس ہیں ایمفیسیما کے پیشنٹس ہیں برونکائٹس ہیں جن کو ان کے لئے پولوشن یا سموگ یہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں کہ وہ ان کے لنگز کو بھی ختم کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ یہ جو ہماری ایسیز میں سے سی ایسیز میں کلتی ہیں یہ دریکلی اوزون کو دیسٹوائی کر رہی ہیں اور اوزون کی ڈیپلیشن کی ورہ سے کہ بیماریاں پیدا کریں گی اچھا یہ خواتین لڑکی ہیں اپنی سکن کے لئے بڑی سینسٹیو اور خانشیف ہوتی ہیں اور جب یہ الٹرا وائلٹ ریز بڑھتی ہیں درخت تناہ ہونے کی وجہ سے تو سکن پر بھی تو اس کے اثرات آتے ہوں سکن پر پڑھتے ہیں اثرات دانے وغیرہ نکلنا شروع ہوتا آپ کا چہرہ خراب ہونا لگ جاتا رنکل پڑھنا شروع ہوتا چہروں پر تو اس کے لئے یہی ہے کہ سن بلوک لگا کے نکلا جائے اور براہ احتیاط کی جائے اپنے سیس وغیرہ کو کبھر کر لیا جائے پودے زیادہ لگائے جائے پودے زیادہ لگائے جائے بلکل سے ایک تو یہ کہ یونیورسٹیز کا بڑا اہم کرنا ہے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کچن گارڈنگ پر پوری ایک ترہنمائی فراہم کرتے ہیں بلکہ اس حوالے سے یہ کہ اس کے لئے جو پودے ہیں یا یہ جو وضائی پودے ہیں یہ بھی فراہم کرتے ہیں اچھا ایک تو یہ کہ لوگوں کی ایکسپ یونیورسٹیز تک ذرا مشکل ہوتی ہے کوئی ایسا طریقہ کار یونیورسٹیز کی طرف سے وضائی نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی وجہ سے یعنی انہ وے کہ آپ شہروں میں کوئی اس طرح سے سٹالز لگائیں جی سر اس میں ہم نے جو ہنا سر آپ کے پاس بھی کریں گے ہم نے یہاں پہ سی ایس ڈی پہ بھی جو ہنا یہ جو ہمارا سٹور ہے کینٹ میں ایک سٹور ہے وہاں پہ بھی مختلف جگوں پہ ہم نے سٹال لگائے ہیں ٹھیک ہے مگر ای ڈونڈ نو لوگوں کی اس طرح رغبت نہیں ہے کہ بھی اور دوسرا اب ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھی نرسریز کو بھی دیئے ہیں ہم نے کہ یہی پلانٹس ہم نے نرسری پہ رکھے ہیں مختلف جگوں پہ وہاں پہ تاکہ ایزلی لوگوں کی اپروچ ہو اور وہاں پہ وہ لے جا ایک چیز ہے کہ رکھتے ہیں ماذا صاحب آپ کی بات ٹھوک رہا ہوں جنجو صاحب آپ کبھی مجھے فیڈ بیک چاہیے ہوگا کہ یہ تو تبلیغ کی طرح بلکل ویسے جیسے تبلیغی جماعت یا جتری بھی مذہبی جماعتیں جو تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہتی ہیں گورنمنٹ سے بھی اور پی ایچے کے صاحب اکتہ دار لوگ بھی بیٹھے ہیں ڈاٹ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ نرسریز کو پروموٹ کیا جائے شہر میں جو گریم بیلٹ ہے وہاں پہ میکسیمم لوگوں کو انوائٹ کیا جائے آپ یہاں پہ نرسریز بنائیں تاکہ جس طرح ان کی بات ہے کہ بڑے پودے لگائے چھوٹے پودے کیفاظت ہر بندہ نہیں کر سکتا وہ نرسری مین بڑے پلانٹس پروڈیوس کریں اور اس کو آگے پھر ہر بندہ لے جا کے اپنے گھر کے سامنے لگائے یا پانی لگائے مین ہوتا ہے کہ پودا لگا بھی دیتے ہیں اس کی آبیاری کرنا بہت جو ہے نا ایک جب پر شوق پیدا نہیں ہوگا لوگوں میں خود ان کو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں پنکفلٹ جانا چاہیے ہر گھر میں ایک چیز پتا ہونا چاہیے بچوں کو خواتین کو سپیشل کیونکہ سارا دن گھر میں رہتی ہی خواتین ان کو پلانٹس گھر میں ہونے چاہیے اس کے گھر کے باہر دروازے کے گیٹ پہ آپ ایک درخت لگا دیں گے جہاں آکے آپ خود بھی کھڑے ہوں گے جب دوپیر کو بیل دیں گے تو آپ کو سایہ میسر ہو جائے گا آپ کا گیٹ گرم نہیں ہوگی صدقہ جاریہ درخت لگانا اور اس طرح سے سایہ فراہم کرنا صدقہ جاریہ نہیں بلکل صدقہ جاریہ اس میں تو آپ دیکھیں بہت ساری حدیثی ہیں کبھی ساری حدیثی ہیں اس میں اور ہمارا یہ آج کا پروگرم بھی تو اسی سلسلے کی کڑی ہے اس کو اکنالج کرنے کے بعد آپ کو پورا اس کا منیٹر بنایا گیا پاکستان کو جی اس میں آپ دیکھیں نا خان صاحب نے ایک ایسا ایشو ایک اسلام پہ ایک کشمیر پہ ایک گلوبل بارمنگ اس میں بات کی خان صاحب نے سب سے پہلا ٹوپک ہی ان کا یہ تھا انوارمنٹ پہ تھا تو یہ پوری دنیا نے اکنالج کیا ہے اس کے بعد پاکستان کو اس کا منیٹر بنایا ہے انچارج بنایا ہے اس کا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سمجھتی ہے جانتی ہے ہمیں اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو میں جس میں بتا رہا ہوں ملتان میں ہماری کالونیز ہیں کالونیز کے اندر اندر کوئی کسی نے گھر کے بار اپنا درخت نہیں لے گا حالانکہ ان کی اپنی ضرورت ہے جب وہ گھر کے آپ گیٹ پہ کھڑے ہوں گے لوئے کی گیٹ سب کے لگے ہوئے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں آپ جب درخت لگاتے ہیں تو آپ کو آپ کبھی کینٹ سے گزرتے تھے نا ہم مرسائیکل پہ جب گزرتے تھے تو ایک تھنڈی ہوا جیسے ہی شہر میں آتا تھا جب گرم بالکل تپنی لو ہمیں پکڑتی تھی تو ہم نے کوشش کر رہے ہیں ملتان کی مین سڑکوں کے دائیں بھائیں بڑے درخت لگا رہے ہیں ہم نے کچیری سے لے کے کہاں تک کمارہ تک اس کو کی ہے اس سے آگے ہم نے خاص فیکٹی والوں سے بات کی ہے کہ آپ وہاں درخت لیں آگلے چوک تک لگے ہوئے ہیں جی بہت ساری پارٹی ہیں بھی اس پر ایمال میں پبلک پرائیویٹ جو پارٹنشپ ہم انہی کے تیت کر رہے ہیں میں تو ابھی تک کافی سارے جتنے درخت لگایا ہیں دو سال میں میں نے جو پرائیویٹ پارٹنشپ کے تیت لگایا ہیں میں نے گورنمنٹ کا اس میں ایک روپیہ کرچ نہیں کیا صحیح اچھا ججو صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ یہ جو اس پر تو بلکہ احادیث بھی ہیں درخت لگانے کے حوالے سے یہ جو ممبر و محراب والے لوگ ہیں ہمارے علماء ہیں ہمارے آئیمہ حضرات ہیں ستیب حضرات ہیں تو کیا ان کی بھی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جانب بہت ساری اچھی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں اور اپنی عام تکاریر میں اس کو بھی لازمی حصہ بنا لیں شکیب ہم تفرقہ کاری سے نکلے گے تو ہم کہیں آگے بڑھیں گے ہم تو اصل ایشو کو بات ہی نہیں کرتے مسجد ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں تو اس کو میں ٹھیک کرنا پڑے گا جی اور اس کیمپین میں بھی علماء کو بالکل آنا چاہیے ضرورد آتا بڑی فرمدولات ہے اس میں پوائنٹ آف یو سے میں بات کروں گا کہ ہم نے پلانٹ فر لائف ایک سوسائٹی بنائی ہوئی سٹوڈنٹس کی وہ سپیشلی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹیز میں جا کے ڈیفرنٹ کالونیز میں جا کے لوگوں کو کائل کرتے ہیں کہ آپ پلانٹس لگائیں کیونکہ ہم فری آف کارس پلانٹس دیتے ہیں ہم لگا بھی دیتے ہیں ہم ان کو گائیڈ لینڈ بھی دیتے ہیں صرف ہم ان سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک بوتل پانی کی آپ دے لی اگر اس کو دے دیا کریں تو پودا اور یہ ہم نے ٹیکٹیکلی کیا بھی ہے آپ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہے اس میں ہم نے اس طرح کا کام کیا اور یہ پہلے شجاباد روڈ پہ جامن ہوتے تھے اگر جو شروع ملتان میں رہنے والے لوگ ہیں اور یہاں پہ بڑی ایک تھنڈا محسوس ہوتا ہے یہاں سے گزرتے ہو جب سے روڈ کھلے میں سارے درخت کٹ گئے اور یہاں پہ درخت لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں پی اے چھے والے کے نیچے تو دو تین تین لیئرز ہیں تو ہم نے درمیان میں روڈ کے درمیان میں وہی کونوں کے کچھ لگا دیئے تھے تاکہ کچھ نہ کچھ گرین ری تو ہو تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پی اے چھے کے ساتھ ملکہ جہاں کام کرنے کے لیے پیار ہوں میں پھر کے سامنے رکیس آپ سے کروں گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح پلانٹ لورز آپ نے کے سوسائیٹیز بنائی ہوئے ہیں اس کو آپ پی اے چھے کے ساتھ اٹیج کریں ہم تاکہ کیونکہ شہر کے اندر کام کر رہے ہیں کارپریشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پھر لوگوں تک اس کی افادیت پہنچے ٹارگٹ میں بتا سکتا ہوں آپ کو ہماری بہت ساری کلونی جو نئی بنی ہی ہیں جس طرح بلگشت ہے ممتاز آباد ہے نیو ملتان ہے شارکن عالم ہے جس طرح بہت ساری کلونیز ہیں اس کے اندر بلکل بیرنگ جو سب نخوہ کو بھی شامل کرتے ہیں نخوہ یہ نوجوانوں کو بھی ذمہ داری تو ہے نا کہ اگر دن میں ہم دو سے تین گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ پانی مانگتا ہے اور جب درست نکل جاتا پھر اس کو اس طرح کیکر کا بتا رہے اس کو تو پانی کی ضرورت نہیں ہے جی دھڑا کر دیں بجی انہوں نے کونو لگایا ہے نا اس لیے لگا ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے سخت پر سخت زمین پر بھی پشنی دنہ مدینہ شریف گیا ہوا تھا وہ نے پوری کونو لگائی بھی پوری ایر پر مدینہ شریف سے نکل کے ائرپورٹ تک گیا تو پور دائیں بھائر انہوں نے کونو لگایا ہوا تھا ہم کونو کو کٹ رہے ہیں اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں لوگوں کا نیگٹیو ایمٹیکٹ بھی بہتا ہے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ لگا دیں گے اکھار دیتے ہیں اکھار لیتے ہیں اور وہ تھوڑے دل بار دیکھو درخت ہی نہیں موجود اتنے شرارت ہی ہماری تو لیکن بحال آپ کو آپ نے گھروں کے اندر اگر بڑے گھملے رکھے نکلی کے گھملے رکھے اس کے مٹی ڈال کو اس کے اندر پودا لگا دیتے ہیں بیل سڑھا دیتی ہیں تو آپ کو پھول بھی ملیں گے اس کی کھشموں بھی ملیں گی پھول والے آپ کو دے لگائیں گھر صبح اٹھتے ہیں میں بہت بڑے آپ نے تو آفیس دیکھا ہوا ہے آگے پیچھے میں نے پاہر کتنا خوبصور بنائے ہوئے شام کو اتنا سکون مل بہت جس کا آپ کی آنکھوں کے لیے بڑی فائدہ ہے یہ اس کے لیے بڑا فائدہ ہے اچھے یہ اب جنجور صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی آپ دی انواریمنٹ سائنسز کی سٹوڈنٹ ہیں گرین تھیرپی باقیادہ اب یہ ایک ٹرم یوز ہونے ہیں آن جی گرین تھیرپی وہ ہے اس میں جو ہے نا باہر کے ملکوں میں تو آپ یہ ہے کہ جو ڈپریسٹ لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ تھرپی سپیشلی جیلز کے اندر لوگ باہر باہر کے ملکوں میں لوگ یہ کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس میں جو ڈپریسٹ لوگ ہیں جو نفسیاتی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے گرین تھرپی اور ہم تیار ہیں اگر ہمارے ساتھ ملکے کوئی کرنا چاہتے ہیں ہم پلانٹ بھی ایڈنٹیفائی کر کے دیں گے اور ہم لگا کے بھی دیں گے مگر یہی ہے کہ کوئی انیشیٹیف لینے والا کوئی ہو اور ہم پی ایچ اے کے ساتھ بھی ملکے تیار کام کرنے کے لیے تیار ہیں سوسائٹی میں بھی ہم مختلف پلانز کرتے ہیں چیزیں کہ بھی یہ کام کچھ سٹوڈنٹس کے گروپ نے یہ کرنا ہے کچھ نے یہ کرنا ہے تو سوسائٹیز سٹوڈنٹ کی بہت ایکٹیوی کام کرتے ہیں سٹوڈنٹس شوق سے کرتے ہیں ان کو ایک دفعہ راستہ دکھایا جائے بلکہ یہ کام جہاں آپ نے کرنا ہے مجھے شکریب ذاتی طور پر اتنی دلچسپی اور شوق تھا جس طرح میں پی ایچ اے میں گیا ہوں میں پتہ تین چار شعبے تھے میں نے پی ایچ اے پٹ چھنا تھا میں پیچھے دن میں جاپان کیا ہوا تھا وہاں ایچ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ایچ کیا ان خواتین کو اور بھروں کو میں نے دیکھا ہے ان کو انہوں نے علاقہ دے دی چس نے گھر بنایا تھا اس کو دو کنال تین کنال جگہ شہر سے نکل گئے خود گوٹی چوکی میں لگی ہوئے ہیں پودے لگائے ہوئے انہوں نے فروٹس لگائے ہوئے انہوں نے سبزیاں لگائیں ہیں خواتین میں نے دیکھا ہے سو سو سال کی خواتین انہوں نے ہاتھ میں غنبے لیے ہوئے اندستانے چلائے ہیں ہمارے اور کام کر رہے ہیں بابے لیے ایک بڑا پاک ملے جا کے انہوں نے دیکھا ہے بہت بڑا پاک تھا ایک روپے تھا انہوں نے کہا یہ چالیس پچاس بڑے ہیں جو رٹائر ہو چکے ہیں یہ خود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ خود یہاں سے انکم بھی خود لیتے ہیں اس کو ڈیویل بھی خود کرتے ہیں ابھی ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے بہت بڑے مسائل آئی ہاں پاکستان میں ابھی تک بڑے مسائل آئی ہاں ایسا جنجو ست یہ بھی تیک مسلسل تحریک بنانے پاکستان کی تحریک بھی کئی اشروں پر مہین ہے ہمارے دن کی تحریک میں گزر گی پہلے جمعہ سلامی میں کام کرتے رہے پھر پڑی آئی کو چلاتے رہے پڑی آئی جمحل آگے اوپا ہی ختم ہو جائے گی یہ تحریک بھی اتنی ضروری ہے یہ پاکستان کو کلین این گرین بنانے کی جتنی پاکستان بنانے کی تحریک تھی اور جب قوموں کی آتے بگر جاتی ہیں تو ان کو سنہارنے کے لئے تو کئی اشرے چاہیی ہوتے ہیں دیلی میں سالڈ بیسپا لوگوں کو بلاتا ہوں فون کر کے پکچر بیجتے ہوں بیچارے آگر سفائی کر جاتے ہیں پھر آپ اگر شاپر میں ریلی آتی ہے صبح آتی ہے اس کو جا کے دس پین میں ڈال دیں دس پین ادھر پڑی ہے ہمارے پارکوں میں وہیں مالٹے چھل لیں وہیں گانڈا لیں یہ بہت بڑے ایشو ہے سب ہوتے کھانے اس کی چٹنی اور تھیلی وہیں ڈال دیں گے صبح ہم واف کرتے ہیں پیار و ننگی ہوتے ہیں لوگ بہت سارے ہوتے ہیں بہت مسائل بزتے ہیں صبح صبح میں صفائی والے کو بلاتا ہوں بھی نماز سے پہلے آپ آؤ تاکہ لوگ جن پاک واف کرنا ہے تو یہ صفائی ہو پیر پاک ہو گی اس میں صبح ایک اچھی خبر بھائی آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یونیورسٹی اس لئے آج ہمارے پچھلے مہینے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے یو آئی گرین میٹرک کا وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو ہے نا تمام یونیورسٹیز یا انسیچورٹس کا انیلیسس کیا جاتا ہے کہ جو انوارنمنٹل سیف جو ہے نا وہ کیا کام کر رہے ہیں تو ہم پاکستان میں تیسرے نمبر پر آئے ہیں جو گرین وی کے پوائنٹ او بیو سے اور کاربن امیشن کے پوائنٹ او بیو سے کام کر رہے ہیں اور جو آن لائن ہمارے پاس جو آن گراؤن ہمارے پاس جو چیزیں پلانٹس ہم لگا رہے ہیں یا ویسٹ منیجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں یا کاربن امیشن کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے آنر کی بات ہے کہ ملتان میں یونیورسٹی اور بہت یونیورسٹی اور جو پاکستان میں تیسر نمبر پر دنیا میں دو سو اکتالیسی نمبر پر ہم آئے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس راستے پر چل پڑے ہیں اور ہماری جو جنریشن ہے جو نئی جنریشن ہے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ آگے اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا کلین اور گرین پاکستان کے پر عمل کرنا ہے بالکل صحیح نخبہ اس پرگرام سے بھی کچھ انسپیریشن ملی ہوگی تو پھر آگے اب کیا کرنے کا ارادہ ہے کہ واپس یونیورسٹی جا کے اس کو کوئی مومنٹ بنانے کا ارادہ ہے اب آپ کے اندر کی نہیں سر انشاءاللہ کریں گے کیا کریں گے کیسے آپ سمجھئے کہ کوئی اوز پر کیسے مومنٹ کیا گیا ہم لوگ پہلے تو ہم لوگ خود اپنے اندر لے کریں اس چیز کو کہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم نے لگانے ہیں پہلے ہم خود کریں گے ہمارے پیچھے آنے والے خود ہی ہمیں فالو کرتے جائیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ فیس بک پر پیجز بنا سکتے ہیں کمپین کے لیے ہم نے بنائے بھی ہوئے ہیں کچھ ہمارے سینئرز میں بنائے بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ویر کر سکتے ہیں اٹلیس یہ ویر کر سکتے ہیں کہ ایک پودا لگا دیا تو اس کو اکھاڑے مت یہ ویرنیس پر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کم از کم آپ کوڑا جو ہے وہ جمع دار جو آتے اس کو پکڑا دیں گلی میں مت پھینکیں لیکن لوگ نہیں سمجھتے بہت لوگ ہمارے اردگرد کے ایڈیا میں نیگٹیو ہوتے ہیں جو خود ہی اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی طرف فرح پوشش کر رہے ہیں کر بھی سکتے ہیں تو باقی مزید ہوتا کریں گے باقی اللہ تعالی ججو صاحب ایک مختصر سا پیغام آج کی پروگرام کے حوالے سے کلین این گرین پاکستان مہم کے حوالے میں سمجھتا ہوں خوش کسندی ہے ہماری اس قوم کی کہ ان کو اندران خانجہ صاحب عزیز اعظم ملے جس کا کمسپٹ پاکستانی نوجوان کو اور پاکستان کو کھڑا کرنا ہے پوری دنیا میں اس کا ایک ایمیج بیٹرین کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ ساتھ دیں ہر شخص اپنے گھر کے بارے ایک درخت لگا دیں اپنے کسی لیے لگا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے بارے ایک درخت لگا ہے اس کو پانی دے وہ ان کی لیے ہی فائدہ ہے اس کو بڑا کریں یہ میرے چھوٹا کا پیغام ہے اور آنے والی انہیں کو لیے انہیں لیے فائدہ ہے بلکل ٹھیک صاحب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے وزیراعظم ہے ان کا پروگرام بہت اچھا ہے پاکستان کو کلین گرین کرنے کے لیے تو اگر ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اپنے لیول پر سٹوڈنٹس لیول پر جس لیول پر بھی ہے وہ اگر ان کے ساتھ ان کے نقشہ قدم پر شلتا جائے تو میرے حال میں پاکستان بہت زیادہ آگے کو جائے گا ہاں جی صاحب ہوگا کیونکہ ہمیں ضرورت بھی ہے اس چیز کی کلین گرین کی اگر ہم اسی دگر پر چلتے رہے کہ ہم لوگ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور انڈسٹریز لگائے جا رہے تو ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بہت مسئلے بن جائیں گے بلکل صحیح جی میں تو یہی کہوں گا بین ایگری کلچرسٹ کہ آپ پھالدار درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں کیونکہ جب آپ ایگری کلچر کر رہے ہیں تو اگر ایگری کلچر آپ کے لیے پرافٹیبل نہیں ہے تو پھالدار درخت لگانے سے آپ کو دونوں فائدے ہوں گے ایک تو آپ انڈرمنٹ کے لیے بھی آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا آپ کاربن کلین ہو جائیں گے اور دوسری طرف آپ فوڈ کی ریکوائرمنٹ بھی اپنی نیشن کے لیے جی بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شکریہ اجازت سنجب صاحب آپ کا شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب اختصام کی طرف آ رہا ہے اور تینوں مہمانوں سے جو گفتگوئی اس کے نتیجے میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں صرف درخت لگانے ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کو بڑا بھی کرنا ہے اور یہ جو موجود ہیں درخت ابھی ہمارے پاس انہیں بھی سلامت رہنے دیجئے انہیں سانس لینے دیجئے کیونکہ اگر یہ سانس لیں گے تو انہیں کے ساتھ ہمارا سانس لینا بسنوں کی زندگی بھی وابستہ ہے شکیم احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ